بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا فیملی فیزیشن ڈاکٹر محمد عاصف یونس آج ہم ڈسکس کریں گے حلدی سے مطلق یعنی حلدی کے مختلف خاص اس کا استعمال اور مختلف قسم کی جو ڈیزیزز ہیں ان کے اندر اس کا کیا امپیکٹ ہے اور خاص طور پر مختلف ڈیزیزز کے لیے یا مختلف ڈیسارڈرز کے لیے جو حلدی سے بنائے جانے والے نسخیں ہیں ان کو ساتھ ساتھ ہم ضرور ڈسکس کریں گے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم اپنی روزمرہ جو روٹین ہوتی ہے اس میں غزہ کے طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ غزہ کے ساتھ ساتھ بہت ساری امراض کا بہترین علاج بھی ہوتا ہے حلدی ان میں سے ایک ہے حلدی جس کو ہم ٹرمیرک پاورڈر بھی بولتے ہیں اس کے جو یہ بنیادی طور پر ایک پودا ہے اس کی جڑ ہوتی ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں جس طرح سے مولی گاجر اس طرح آلو ہے یہ زیر زمین ہوتے ہیں اسی طرح سے حلدی کا جو پودا ہوتا ہے اس کی جو جڑے ہوتی ہیں وہ اس کی گٹھیاں ہم لے لیتے ہیں ان کو خوش کر کے تو پیس کر حلدی بنائی جاتی ہے یہ دراصل ادرکی ہی فیملی ہوتی ہے اس کے اندر بے شمار خصوصیات پائی جاتی ہیں اس کے جو غزائی اجزاء ہیں وہ ہمارے جسم کے جو اندر مختلف قسم کے کیمیکل ریاکشنز ہو رہے ہیں ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے اگر ہم حلدی کے خاص کی بات کریں تو یہ ایک ایک لمبی اس میں فیرست ہے یعنی مثال کے طور پر جو جسم کو کوئی ٹراما یا کوئی ایسی چوٹیں لگ جاتی ہیں جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے یعنی اندرونی چوٹیں کسی کا خداانخواستہ اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی اس کو کوئی ایسی انجری ہوتی ہے جس میں کوئی بظاہر زخم نہ بھی بنے لیکن اندرونی طور پر اس کو ایک شاک پہنچتا ہے تو اس میں حلدی کا استعمال بہت زبردست فائدہ مند ہوتا ہے اس کا طریقہ استعمال جو عام روٹین میں کیا جاتا ہے ایک گلاس نیم گرم دودھ کے اندر ایک چھوٹا چمچ شائے والا حلدی کا مکس کر کے اس کو پیا جاتا ہے اس سے جو جسم کے اندر توڑ پھوڑ کا عمل ہوتا ہے وہ بڑی تیزی سے رپیر ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو حلدی ہے وہ ہمارے دماغ کو تیز کرتی ہے ہماری میمری کو بڑھاتی ہے اس کے اندر ٹریس ایلیمیٹس ہوتے ہیں جو ہمارے نرو سیلز کو مضبوط کرتے ہیں جس سے ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہو جاتی ہے ہماری بنائی کو بہتر کرتی ہے نظر کے جو نقاس ہوتے ہیں ان کو دور کر کے تو یہ بسارت کو بہت شاندار کر دیتی ہے اس کے علاوہ دان درد میں حلدی کا استعمال بہت ہی فائدہ مند ہے یہ ہمارے ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرتی ہے ہماری جسم کے اندر انٹی باڈیز بناتی ہے ہمارے جسم کا ایمیون سسٹم یا جو دفاعی نظام ہے اس کو اتنا شارپ کر دیتی ہے کہ مختلف قسم کے جو جراسیم ہوتے ہیں وہ آسانی سے بیماری پیدا نہیں کر سکتے جب ایمیون سسٹم اچھے طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ کینسر سیلز جو کہ ایسے اب نارمل سیلز ہوتے ہیں ان کو بڑھنے کا موقع نہیں دیتی لہٰذا جو حلدی ہے وہ ہمیں کینسر سے بھی بچاتی ہے کینسر سے بچاؤ کے لیے ایک معروف قسم کا تیل استعمال کیا جاتا ہے ایک پاؤ آپ زیتون کا تیل لے لیں اور اس کے اندر تین چمچ حلدی یہ مکس کر کے اس کو آپ اچھی طرح سے گرم کریں اور پھر اس کو کچھ دیر کے لیے چند گھنٹوں کے لیے یعنی چار پانچ گھنٹوں کے لیے اس کو اسی طرح سے ہی رہنے دیں بعد میں اس کا جو تیل ہے زیتون کا وہ نتھار کر کسی اور شیشی میں محفوظ کر لیں اس کی جو چھوٹی چائے والی چمچ ہے روزانہ کسی ایک ٹائم پہ خاص طور پر رات کو سوتے وقت یا سونے سے پہلے یہ آپ استعمال کرتے رہیں گاہے گاہے اس کو اپنے استعمال میں رکھنے سے یہ کینسر جیسے موزی مرض سے بچت رہتی ہے میدے کے السر کو ہیل کرنے کے لیے حلدی بہت زبردست چیز ہے لیکن اس میں ایک بات کا خیار رکھنا ضروری ہے کہ حلدی کی تھوڑی مقدار السر کو ہیل کرتی ہے یا اس کے لیے فائدہ من ثابت ہوتی ہے لیکن اگر آپ حلدی زیادہ مقدار میں لیتے ہیں تو وہ میدے میں تضابیت کو بڑھاتی ہے لہٰذا اس کو السر کے مرض کے لیے زیادہ مقدار میں استعمال نہیں کرنا چاہیے جگر ہمارے جسم کے اندر سے فاسد مادے نکالنے کا کام بھی کرتا ہے لیکن اس کام کے سرانجام دینے کے بعد جگر کے اندر خود سے کئی ایسی قصافتیں جمع ہو جاتی ہیں جو جگر کے فنکشن کو متاثر کرتی ہیں تو حلدی جو ہوتی ہے یہ اگر آپ پراپر طریقے سے استعمال کریں تو یہ ہمارے جگر کے اندر سے جو فاسد مادے جو کہ جگر کے فنکشن کو خراب کرتے ہیں ان کو نکال باہر کرتی ہے جس کی وجہ سے جگر کا فنکشن بہت اچھا ہو جاتا ہے جوڑوں کے درد کے لئے حلدی بہت مفید ہے مثال کے طور پر جیسے آسٹیو آرثرائٹس ہے یا کوئی بھی ریمیٹر آرثرائٹس بھی یا دوسری قسم کی جو آٹو میون ڈیزیزز ہیں اس کے اندر بھی اگر پراپر طریقے سے حلدی کا استعمال کیا جائے تو بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے کسی بھی جوڑ کے اندر اگر موچ آ جائے تو اس میں حلدی کا استعمال بہت فائدہ مند ہوتا ہے اس کے لئے ایک طریقہ کار جو استعمال کیا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک چمچ حلدی ایک چمچ نمک اور ایک چمچ کھانے والا یعنی کوئی بھی کوکنگ آئل جو ہوتا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں یا سرسو کا تیل لے سکتے ہیں یا زیتون کا تیل لے سکتے ہیں ان تینوں کو آپ نے فرائی پین میں ڈال کر تھوڑا سا گرم کرنا ہے یعنی اتنا کہ تھوڑا سا جیسے ہلکا سا اس کو بھون لیا جاتا ہے پھر کوٹن کے اوپر اس کو پھیلا کر آپ جس جگہ پہ موچ آئی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے بعد اس کے اوپر اپلائی کریں اور اوپر سے کرپ بینڈج باندھیں تو یہ والا جو بارہا کا ایک آزمودہ نسخہ ہے ایک ٹوٹکا ہے اس سے موچ کا جو انجری ہوئی ہے وہ بڑی تیزی سے ہیل ہو جاتی ہے اس کو آپ تقریبا دو تین گھنٹے بندہ رہنے دیں اس کے بعد اتار دیں دو تین دن کے استعمال سے ہی آپ کا یہ جو سپرین والا پرابلم ہے یہ مسئلہ خاصی حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے جلد کے لیے حلدی بہت مفید چیز ہے یہ جلد کو ٹائٹ کرتی ہے اس کے اندر جو فائبرز ہوتے ہیں جو اس کو ایک سپورٹ دیتے ہیں ان کو رپیر کر کے یہ جلد کے جو اوپر سے جھوریاں ختم کرتی ہے اور جلد کے اندر خون کی سرکولیشن بڑھا کر یہ جلد کو بہت خوبصورت کرتی ہے برس کے نشانات کو مٹانے کے لیے ان کو درست کرنے کے لیے بھی حلدی کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے آپ دو چمچ ویزلین اور ایک چھوٹی چمچ حلدی اس کو مکس کر کے ایک آپ پینٹ بنائیں گے ایک طرح کی جو ہے آپ ایک آئنٹمنٹ بنائیں گے اس کو آپ دن کے اندر دو دفعہ جنہی صبح شام ان نشانات کے اوپر لگائیں تو دو تین ہفتوں کے بعد آپ کے یہ جو نشانات ہیں وہ خاصیت تک درست ہو جائیں گے رنگ گورا کرنے کے لیے بھی حلدی وہ ایک زبردست چیز ہے بہت ساری جو رنگ گورا کرنے والی کریمیں ہیں ان کے اندر حلدی کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر بہت سارے انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں یہ اس کا دافع سوزش یا انٹین فلمیٹری ایفیکٹ بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ جسم کے یا جلد کے اندر توڑ پھوڑ کے عمل کو درست کر کے جلد کے کلر کو نکھارتی ہے اور رنگ کو گورا کرتی ہے جسم کے اندر کہیں بھی ورم ہو یا کسی جگہ پہ سویلنگ یا جس کو اڈیما بھی کہتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی اگر آپ حلدی کا استعمال پراپرتی کیسے کریں تو یہ اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے حلدی کولیسٹرول کو کم کرتی ہے لہٰذا یہ دل کے امراض ایسے امراض جو کولیسٹرول کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جس کے وجہ سے دل کی نالیاں آہستہ آہستہ بند ہوتی ہیں تو کولیسٹرول کے کم ہونے کی وجہ سے جو دل کے امراض ہیں وہ بھی درست ہوتے ہیں دل کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور دل کی جو خون کی نالیاں ہیں ان کی صفائی ہوتی ہے اور دل کا فنکشن بہتر ہوتا ہے حلدی میں ایک کیمیکل کرکیومن ہوتا ہے جو بہترین انٹی آکسیڈنٹ ہے یہ جسم کے اندر پیدا ہونے والے فری ریڈیکلز جو کہ ہمارے باڈی سیلز کے اوپر اٹیک کرتے ہیں ان کو ایبزوب کر کے ہمارے جسم کے اندر توڑ پھوڑ کے عمل کو بہت سلو کر دیتی ہے جس کی وجہ سے انسان کے اوپر جلدی بڑھاپا نہیں آتا اگر ہم حلدی کے جو استعمال ہے اس کی دوز کی بات کریں تو یہ تقریباً تین سو سے پانسو ملی کرام تک پرڈے کے حساب سے استعمال کی جا سکتی ہے جو کہ تقریباً آدھا چمچ سے لے کے پونہ چمچ تک جو چائے والا چمچ ہے چھوٹا یہ اس کی دوز بنتی ہے اس کو آپ مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں اس کو جیسا کہ پہلے بھی کچھ طریقے اس کے ڈسکس ہو چکے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو سالن کے اندر اضافی طور پر ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں جو آملیٹ بنتا ہے اس کے اندر بھی حلدی کا استعمال آپ اضافی طور پر کر سکتے ہیں دہی کے اندر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر اس کو کسی بھی طریقے سے استعمال کیا جائے یہ جسم کے لیے ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے آج کل چونکہ خالص اشیاء آسانی سے نہیں ملتی تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ کسی اچھی کمپنی کی جو بنی ہوئی پیسی ہوئی حلدی ہے وہ استعمال کریں لیکن بہتر جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بزار سے حلدی کی جو گھٹھی ہیں وہ لے آئیں اور ان کو تھوڑا سا خوش کر کے پیس کر حلدی بنائیں جو گھر میں اس طرح سے بنائی ہوئی حلدی ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت مل سکے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ